بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ خزینہ علم دیکھ رہے ہیں آج جس کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے اوزان ربائی کے قدیم و جدید شجرے اور نقشے مصنف حافظ محمود شیرانی صاحب ہیں پبلیشر اوسنے تباہد موجود نہیں بارہ صفحات پر مشتمل قدیم و جدید شجرے اور نقشے اس کتاب میں موجود ہے ربائی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جو چار مصروں یا دو اشہار پر مشتمل ہوتی ہے جس میں عموماً پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے جو چوبیس مقررہ اوزان میں لکھی جاتی ہیں ربائی کے ہر مصرے میں بیس ماتراؤں پر مشتمل چار افائیل ہوتے ہیں ان افائیل کے تعداد گڑتی یا بڑتی نہیں دراصل ربائی ایک ہیتی سنف سخن ہے قدیم زمانے میں ربائی کو دو بیتی یا ترانہ بھی کہا جاتا تھا ربائی کسی خاص موضوع یا مضمون کی پابند نہیں اس میں حکیمانہ، صوفیانہ، اخلاقی، بزمیہ، عشقیہ، حمزیہ، عرض کوئی بھی موضوع یا مضمون پیش کیا جا سکتا ہے ربائی کیلئے چوبیس اوزان مقرر کیے گئے ہیں ربائی کے چوبیس اوزان دراصل دو بنیادی اوزان یعنی مفغول، مفاعل، فعل اور مفغول مفعالن سے اخص کیے گئے ہیں قدیم اروزیوں نے ان چوبیس اوزان کو دو گروہوں میں یعنی شجع اخرب اور شجع اخرم میں برابر بانٹا ہے بارہ اوزان جو مفغول سے شروع ہوتے ہیں شجع اخرب میں اور باگی بارہ اوزان کو جو مفغولن سے شروع ہوتے ہیں شجع اخرم میں رکھا گیا ہے ربائی گو کو ان چوبیس اوزان میں سے کسی بھی وزن میں ربائی کے نکی اجازت ہیں بلکہ ربائی کے چاروں مصروں میں چار مختلف اوزان کو استعمال کرنی کی ازادی دی گئی ہے ایسی ازادی اردو کی کسی اور سنف سخن کو حاصل نہیں اردو میں تحقیق کے معلم اول کہلانے کا شرب حافظ محمود شیرانی کو حاصل ہے ان کے لافانی تحقیق کا نام ناقابل خراموش ہے ناظرین آپ خزینہ علم کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ